ایک بیسلس قسم کا سکینڈلس کیس احتتام پذیر ہوا آج ججمن ریزر ہوئی جو کال کسی بھی وقت ایک بجے اناؤنس کیا جائے گا آج ہم نے جو ایویڈنس استعمال کرنا تھا گواہوں کے کراس اگزامینیشن کے لیے اس کی اجازت نہیں ملی ہم نے جو ڈاکومنٹ سمیٹ کرنے ہیں اس کو پیش کرنے کی اجازت نہیں ملی ہم نے گواہ لانے تھے اپنے تین سو بیالی کے سٹیٹمنٹ کے مطابق جو گواہ نے کل پیش ہونا تھا نو بجے اس کو اجازت نہیں ملی اس کی اور کلوزنگ ارگومنٹس شارڈ پیریڈ میں کمکلوڈ ہوئے ایکوٹل کی درخواست دی گئی تھی جو ویڈن ٹین منٹس ریجیکٹ کر دی گئی اس قسم کے ٹرائل سے عدلیہ کے ساتھ بھی انہونی ہو رہی ہے عدلیہ کو ہمارا آئے دن ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بنیادی حقوق کا تحپس کروانا اور کرنا عدلیہ کی ذمہ داری ہے وہ سارے حقوق ہمارے غائلیٹ ہوتے گئے ہیں پہلی مرتبہ اس پیڈ کے ساتھ ٹرائل چلایا جا رہا ہے جس کی پاکستان کی ہسٹری میں مثال نہیں ملتی پہلی مرتبہ ایسے ٹرائل چلے ہیں جس میں حق دفاع کارائٹ نہیں دیا جا رہا جس میں کراس اگزامینیشن کے لیے ویڈیو اور ڈاکومنٹس اور ڈیجیٹل ایوڈنس کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے یہ صرف ٹرائل کے نام پہ ایک ڈیو پراسس کے وائلیشن کرتے ہوئے صرف ٹرائل برائے نام ہی ہے پیسلیں لگ یوں رہا ہے جس طرح پیسلیں آلڈی لکھ کے جا چکے ہیں اس لیے لگ یوں رہا ہے کہ شاید یہ کنوکشن کی ہیٹرک کل کمپلیٹ ہو جائے گی کوشش پقت یوں کی جا رہی ہے کہ امران احمد خان نیازی صاحب عوام سے دور ہو اس کے دل میں یہ بات ڈالی جائے کہ اب وہ بڑے عرصہ کے لیے باہر جا چکے ہیں لیکن یہ لوگ بوچھ چکے ہیں کہ خان صاحب عوام کے دلوں میں آج بھی خان صاحب نے مجھے اپنے پبلک کو ایک پیغام دینے کیلئے کہا ہے کہ اللہ پہ بروسہ کرو میں زندگی بر یہی کہتا چلا رہا ہوں ایاکہ نعبدو ایاکہ نستائیں اللہ سے مدد مانگو اور اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے اسی کی عبادت کرتے اللہ انشاءاللہ آپ کی مدد کرے گا آپ خان صاحب نے آج یہ پیغام پر دیا ہے کہ آٹھ تاریخ کے لیے اپنی ذمہ داری نباہو آٹھ تاریخ کو آپ کی ازادی کی جنگ ہے آپ اپنی ازادی کی جنگ میں پارٹسپیٹ کرو ووٹر سپورٹر زیادہ اتعداد میں نکلے اپنے ووٹ کا استعمال کرے کولنگ ایجنٹ اپنے جب تک فارم فورٹی فائب نہ ملے اپنے جگہوں پہ رہے یہ خان صاحب کی طرف ایغام ہے جو جیسے بھی ٹرائل چلاتا ہے ہمیں پھر بھی عدلیہ سے یہ امید ہے ہائر جوڈیشلی سے کہ انشاءاللہ یہ بیسلس کیسز ہیں وقت آئے گا یہ سارے کیسز غلط ثابت ہوں گے اور انشاءاللہ یہ ختم ہوں گے بہترین کے لئے بہترین کے لئے